اسلام علیکم ناظرین ناظرین امید ہیں آپ خیریت سے ہوں گے ناظرین اگرامی ملک بھر کے سرکاری ملازمین پینشنرز اور فیملی پینشنرز کے لیے اہم ترین اپ ڈیٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں ناظرین اگرامی پینشن بوجھ نجات کے لیے اصلاحات ریٹائرمنٹ کی عمر کو ساٹھ سال کرنے کی تجویز زیرے گوھر ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو اس خبر کے بارے میں اگاہ کیا جائے گا سو بغیر آپ کا ٹائمز ہے یہ چلتے ہیں آج کی خبر کی جانب تو ناظرین اگرامی وفاقی وزیر خدانہ محمد اور انگزیب اور وفاقی وزیر قنون آزم نظیر تارڈ اور وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات اتاولہ تارڈ نے کہا ہے کہ پینشن بوجھ ہے اس نجات کے لیے اصلاحات ضروری ہیں سرکاری ملازمین بشمول مسلح فواج اور عدلیہ میں ریٹائرمنٹ کی حد 65 سال کرنے کی تجویز زیرے گوھر ہے وفاقی وزیر خدانہ نے کہا کہ آئی ایم ایف کا وفد آئندہ ساتھ سے دس روز میں پاکستان کا دورہ کرے گا جون جولائی اور اگست میں پالیسی ریٹ میں کمی کا امکان ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلامباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا پینشنی اصلاحات کے نفاظ کے بعد چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جیسٹس آف پاکستان کی مدد میں اضافے کے بارے میں پوچھا گیا تو وزیر قانون آزم ندیر تاریڈ نے کہا کہ پینشنی اصلاحات کو تمام اداروں پر لاغو کیا جائے گا عمل درامت کے مرحلے پر انہوں نے کہا کہ متعلقہ ایکٹ جیسے آرمی ایکٹ اور دیگر جیسے عدلیہ یا دیگر کے ساتھ معاملات کے ساتھ تھا آئینی ترامیم مطارف کرائی جائیں گی اور اسے معاشرے کے تمام طبقات کے لیے نفس کیا جائے گا وہ فقی ودین خلانہ محمد اور انگزیب نے کہا کہ ملک خیرات تھے نئی ٹیکس سے چلتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف ایک طبقے پر ٹیکس لاغو کر دیں مہنگائی میں مزید کمی ہوگی جون جولائی اگست تک شرح سود میں بھی کمی ہوگی آئی ایم ایف کا وفد آئندہ سات سے دس روز میں پاکستان کا دورہ کرے گا آئی ایم ایف سے نئے پروگرام کے حجم اور مدت طے کرنے پر مذاکرات ہوں گے ہماری کوشش ہوگی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بڑا اور طویل پروگرام کیا جائے وزیر قانون عظم نظیر تارڈہ نے کہا کہ قومی اساملی نے پہلی قانون سازی 2700 عرب روپے کا ٹیکس و سولی کے لیے کی ہے پینشن اصلاحات ضروری ہیں تہم ان کو ابھی حتمی کیا جانا ہے پینشن میں ابھی عمر کی حد کے حوالے سے نہ کوئی بلتیار ہوا ہے اور نہ ہی کوئی قانون سازی ہوئی ہے اگر پینشن ری فارمز کے ساتھ جب عمل درامت کی بات آئے گی تو پھر نیچے والے ملعظم سے لے کر ادارے کے سربراہ تک سب پر لاغو ہوں گی وزیراعظم نے کمیٹی قائم کی ہے جو جائزہ لے رہی ہے آزم نظیر تارڈا نے کہا کہ پارلیمنٹ کی آراکین سمیت دیگر سٹیک ہولڈرز کو ججز کی تقرری کی معاملے میں اعتراض ہے ججز کی تحیناتی سے متعلق سب کچھ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے فوج یا عدلیہ سوید جس جس کی بات ہوگی متعلقہ سٹیک ہولڈرز سے بات کریں گے اور کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے کوئی تفریق یا تنازہ پیدا ہو وفاقی مدیر اخدانہ محمد اور انگزیب نے کہا کہ پاکستان دھانچہ جاتی اصلاحات اور جی ڈی پی کے تناسب سے ٹیکسوں میں اضافے کے لیے اقدامات کر رہا ہے اس وقت پاکستان میں جی ڈی پی کے تناسب سے ٹیکسوں کی شرح نو فیصد ہے جس کو تیرہ سے پندرہ فیصد تک بڑھانا ہے تجارتی خسارہ کابو میں ہے اور روان مالی سال مکمل ہونے پر تجارتی خسارہ ایک ارب ڈالر سے کام ہو جائے گا ذرہی شعبے میں نمو ہو رہی ہے اور بمپر فصلیں حاصل ہو رہی ہیں ذرہ مبادلہ کے ظہر میں اضافہ ہو رہا ہے پہلے ہمارا ذرہ مبادلہ پندرہ دنوں کے لیے دستیاب تھا جو اب دو ماہ سے زیادہ کی درامداد کے لیے کافی ہے ریٹارمنٹ کے عمر ساٹھ سے بڑھا کر پینسٹ سال کرنے سروسٹرکچر میں تبدیلی اور پینشن میں اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس شعبہ میں اخرجات پر کابو پایا جا سکے پینشن میں اصلاحات کی جائیں گی میں جس ادارے سے آیا ہوں وہاں ریٹارمنٹ کے عمر ساٹھ سے پینسٹ سال کر دی گئی ہے آج کل ساٹھ سال کی عمر نئی چالیس سال کے برابر ہے پینشن میں اصلاحات کرنا ہوں گی اب باتوں سے گزارا نہیں ہوگا بلکہ کام کرنا ہوگا تاجر دوست سکیم پر انفورسمنٹ کے ذریعہ عمل درامد کرایا جائے گا پریس کانفرنس میں وزیر خدانہ محمد اور انگذیب نے کہا کہ نو فجدر ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح سے ملک کیسے چل سکتا ہے ملک خیرات سے نئی ٹیکس دینے سے چلے گا خیرات سے سکول اور ہرپتال تو چل سکتے ہیں مگر ملک صرف ٹیکس سے ہی چلتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ سمز بند کرنے والے معاملے پر غیر ملکی سرمایہ کار کیسے نراز ہو سکتے ہیں جو لوگ دس ہزار موبائل فان کا بل دے رہے ہیں وہ ٹیکس ریٹارن فائل کیوں نہیں کر سکتے ملک چلانے کے لئے ٹیکس کے نظام کو مستحکم کرنا ضروری ہے تنخواہ دار طبقے پر پچاس ہزار سے ٹیکس لاغو ہو جاتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم صرف ایک طبقے پر ٹیکس لاغو کر دیں نومد آرنگزیب نے کہا کہ مہنگائی اب سترہ فیصد پر آ چکی ہے جو بتدریج مزید کم ہوگی جبکہ جلائی گست تک پالیس ریٹ بھی نیچے آئے گا ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹرنشپ کی طرف جانا جائیے وقت کی اہم ضرورت ہیں غیر ترکیاتی اخراجات کو کم کرنا ضروری ہے انہوں نے مزید کہا کہ پینشن کی اخراجات کو قابو میں لانے کے لئے اقدامات کرنا ہوں گے اور بنیادی دھانچے میں اصلاحات ہمارے ایجنڈے کا حصہ ہیں جبکہ ایف بی آر کی ڈیجیٹالائزیشن پر بھی کام جاری ہے وفاقی وزیر اخدانہ محمد آرنگزیب نے کہا کہ ملک درست سمت میں آگے بارڑ رہا ہے ملک کلیدی اقتصادی اشاریوں سے معاشی بہتری اور استحقام کی اکاسی ہو رہی ہے دھانچہ جاتی اصلاحات اور جوڈی پی کے طرح سب سے ٹیکسوں میں اضافہ کے لئے اقدامات جاری ہے آئی ایم ایف کے ساتھ بڑے اور طویل دورانے کے پروگرام کے لئے اگلے دس دنوں میں آئی ایم ایف میشن پاکستان پہنچے گا جون جولائی اور اگست میں پلیسی ریٹ میں کمی کا امکان ہے وزیرین خدانہ نے کہا کہ سعودی عرب کے ایک بڑے وفد نے حال ایم پاکستان کا کامیاب دورہ کیا ہے